مذہب اسلام کی خاطر شو بز اور موڈلنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی زینب جمیل نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے شوہر کی دوسری اہلیہ ان پر تشدد اور پابندیہ کرنے کے لیے انہیں اکساتی تھیں جبکہ وہ شادی شدہ زندگی سے تنگ تھیں اور کھلا لینے کے لیے خواہش مند تھیں زینب جمیل پر گزشتہ ماہ 22 ماہ کو پنجاب کے دار الحکومت لاہور کے پرتائش علاقے ڈی ایچے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی تھی جس میں شدید زخنی ہو گئی تھی زینب جمیل پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ دو نامعلوم افراد پر درج بھی کیا گیا تھا ان کے شوہر نے مسکورہ کیس میں عدالت سے زمانت لے رکھی ہے جبکہ پولیس سابق موڈل پر فائرنگ کرنے والے دو مرکزی ملزمان کو تحال گرفتار نہیں کر سکی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی زینب جمیل پر حملے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو جلد ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے رکھا ہے زینب جمیل تحال اسپتال میں زیر علاج ہیں انہیں چہرے سمیت جسم کے دیگر حصوں پر چھے گولیاں لگی تھی اور وہ مزید کئی دن تک زیر علاج رہیں گی اسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران ہی زینب جمیل نے متعدد یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا اسٹارز کو انٹرویوز دیئے جن میں انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے مسائل پر کھل کر بات کی ادھاکارہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر دوسری اہلیہ کے اکسانے اور کہنے پر ان پر تشدد اور سختیاں کر رہے تھے انہیں دھمکیاں تک دیتے تھے لیکن وہ ان کی دھمکیوں کو مزاق سمجھ کر ٹال دیتی تھی ان کے مطابق دوسری اہلیہ ان کے شوہر کو اکساتی تھی کہ زینب جمیل اسٹاگرام چلاتی ہیں جو کہ غلط ہیں ان کی دیکھا دیکھی میں خاندان کی دوسری رڑکیاں بھی اسٹاگرام چلائیں گی انہوں نے بتایا کہ دوسری بیوی کے اکسانے پر ہی ان کے شوہر نے ان پر حملہ کروایا ایک اور انٹرویو میں زینب جمیل کا کہنا تھا کہ انہوں نے شوہر کی دھمکیاں اور تشدد پر اپرل دوزر چوئیس میں ہی لاہور پولیس میں ریپورٹ درج کروایا تھی لیکن ان کے شوہر نے پیسے دے کر مذکورہ رکیس ختم کروا دیا ان کے مطابق شوہر انہیں ہر وقت تشدد کا نشانہ بناتے سمیت انہیں انسٹاگرام استعمال کرنے سے منع کرتے تھے جبکہ انہیں گھر کے اخراجات کی مد میں بھی انتہائی کم پیسے دیے جاتے تھے انہوں نے بتایا کہ شوہر کی جانب سے پیسے کم دیے جانے پر انہوں نے انسٹاگرام چلا کر پیسے کمانے کا فیصلہ کیا تھا جس پر شوہر نے انہیں کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو پہلے ان سے خلا حاصل کریں زینب جمیل کے مطابق انہوں نے شوہر کو کہا کہ وہ ان سے خلا لینا چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے انہیں کچھ وقت دیا جائے لیکن اس سے قبل ہی شوہر نے ان پر حملہ کروا دیا سابق موڈل نے بتایا کہ جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اس کے بعد ان کی ایک ننگ نے انہیں کہا تھا کہ ان کا خاندان ان کی زندگی عذاب بنا دے گا اور ایسا ہی ہوا ان کے مطابق انہیں جینز شیٹ پینٹ پہننے سے روکا جاتا تھا انہیں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا اور ساتھ ہی انہیں ہر وقت دھمکیاں دی جاتی تھی لیکن وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ وہ دو بچوں کی ماں ہیں انہیں شوہر کیسے ماریں گے